بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور اینڈ پور لائیو وید راجہ ظلفکار علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا نائنٹی فور نیوز سے لائیو ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو صورتی حال ہے وہ بدل رہی ہے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں اور جتنے حالات خراب پر رہے ہیں ماضی میں اور سابق صبائی وزیر اور ایم پی ہیں حمیدہ ویدودین صاحبہ وہ سابق صبائی وزیر بھی رہی ہیں تو وہ کافی دنوں سے لاہور میں ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب کی کیا صورتی حال ہے اور پھر مرکزگی اور یہ پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اور حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں حمیدہ ویدودین صاحبہ سے زیادہ ہم کو پاکستانیوں کو پاکستان کی عوام کو کوئی زیادہ بہتر نہیں بتا سکتا ہے تو سب سے پہلے مطرمہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا تو ہمیں یہ بتا دیں کہ لاہور کی کیا صورتی حال ہے اور آپ کافی افتوں سے منڈی بھولدین میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں آجا آجا سامنے کون کیا سے ہم بھائی ضرورت آتی جی بھائی کون سلام جی ٹھیک اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے اچھا تین طریقے میں لاہور میں ہوں آج گیارن طریق ہو گئی ہے تو الحمدللہ نمبر گیم ہمارے پورے ہیں چین مینسٹر پنجاب کے لیے وان ایٹی سکس ووٹس کی ضرورت ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارے سارے ٹو ہنڈر ٹی میمبر ہیں تو انشاء اللہ تعالی جس وقت بھی ایلیکشن ہوگا تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے لیکن صورتی حال یہ ہے کہ دیکھیں کہ پہلے میں نے حالانکہ بہت پرانے دور میں اب تو دیکھیں نا کہ پہلے دور اور ہم نے بہت پرک ہے لیکن میں پہلے دور یہ دیکھ رہی ہوں کہ پنجاب اسیمبلی اور نیچنل اسیمبلی کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے جس طرح وہ ڈسٹک کونسل کے ایلیکشن ہے ڈسٹک کونسل کے چیئر کن کے ایلیکشن ہے اور کوئی سی او کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے طرح تو بتل کر دو تو مجھے دیکھنے میں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اتنا مطبی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جتنے بھی شعور والے لوگ ہیں اس چیز کو یقیناً مضمت بھی کر رہے ہیں اور آج ہائی کورٹ میں ڈیٹھ تھی اور ہائی کورٹ کے چیف چرسس نے بقاعدہ حکم دیا اور اس کے بعد ڈپٹی ریزسٹرار کو ڈپٹی سپیکر کے ساتھ پنجاب اسیمبلی میں بجھوا ہے اور ڈپٹی سپیکر کے کمرے کو انہوں نے تعلیٰ لگا دیا کہ وہ اجلاس نہ بڑا سکے تو ہائی کورٹ نے اپنا نمائدہ پیچ کر خود کروایا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سولہ طریق کو جو ہے اچھی منسٹر کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا جو نو کومفیرنس مومنٹ ہے وہ مکمل کرنے کے بعد میں اپنے حرقے میں واپس آ سکوں گی اچھا اس میں ہوا کیا تھا مدتین تاریخ کو آپ کا اجلاس تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا پر آیا کہ کچھ خواتین کی آپس میں لڑائی ہوگی ہے اس وجہ سے چھے تاریخ تک جو چھے اپریل تک جو سپیکر ہیں پنجاب سمبلی کے انہوں نے محتل کر دیا پھر آپ لوگ چھے کو جاتے ہیں تو پھر وہ متمیخہ میں سولہ کو لے گئے سولہ اپریل کو اور ساتھ انہوں نے جو بھانہ بنایا وہ یہ تھا کہ اس لڑائی کی وجہ سے وہاں پر شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور سوفے ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں اس آپ کو یہ تو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس ووٹ پورے نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ ایسا کر اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جائیں زیادہ بات آپ ہی کریں گی کہ اس دفعہ کیا پرویز علائی صاحب سے ٹرین چھوٹ گئی ہے مطلب ہم نے کبھی چودریوں کے اس طرح دیکھا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسی گلتی کی ہے ان کی ٹائمنگ میں کافی پرابلم ہوئی ہے مجھے بھی نہیں سمجھائی کیونکہ دیکھیں چودری پرویز علائی صاحب ایک سیزن پولیٹیشن ہے اور اتنے عرصے سے پولیٹکس میں ہیں تو مجھے نہیں سمجھائی کہ کیا وجہ بنی اور اپوزیشن پارٹی کی جتنی جماعتیں تھیں وہ پرویز علائی صاحب کو ویلکم کر رہے تھے اور ابھی بھی بلکہ جب بھی پرویز علائی صاحب کے مطالق میاں شباز شریف صاحب سے اگر اگر سوال کیا جاتا ہے تو میاں شباز شریف صاحب بڑے احترام سے ان کا نام لے گا مطلب مجھے نہیں سمجھائی کہ کیا وجہ بنی حالانکہ ان کو چیز منیسٹر شیف اوپر بھی کیا گیا تھا اور آپ دیکھیں نا ابھی تک تارک بشیر چیما صاحب اور چودری سالک صاحب وہ بلکل اس کے اولٹ مطلب جو ہے اب آپ کیونکہ حکومت میں آ چکے ہیں پہلے آپ پوزیشن میں تھے تو وہ بھی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ان کے خاندان میں کبھی ایسے نہیں ہوا پارٹی کی مشابرات کے بغیر کوئی کام کی جائے دیکھیں کہ جتنی جماعتیں دیکھیں مطلب جنہوں نے عمران خان کا ساب دینے کی کوشش کی ہے اس پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی ہے جس طرح عمران خان صاحب اپنی جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ ناراض ہوئے تھے تین ساڑے تین ساعت سے اپروپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں جو بارخواہ دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کیا کہ شکایات کی کہ ہمیں یہ شکایات ہیں ہمیں یہ پراؤگرم ہے تو ان کا زالہ نہیں کیا گیا اور وہی لوگ ہیں جو آج نراض ہو کے اپوزیشن کے ساتھ برکھے ہیں اسی طرح ایم کی ایم کی شکایت یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی طرح چھوڑی پرویز رائی صاحب نے دیکھیں کہ پارٹی کے پارٹی اور عوام کے امانگوں کے خلاف جب فیصلہ کیا ہے پارٹی کے اندر بھی بغاوت ہو گئی اور دیکھیں کہ ان کے خاندار میں کتنی یونیٹی ایم کی تھی چھوڑی شجاہ صاحب اور چھوڑی شجاہ صاحب کی لیکن اس کے پاوجود جو ہے عوام کے حدوں مجبور ہو کے چھوڑی شجاہ صاحب اور چھوڑی بجاہ صاحب نے چھوڑی پرویز رائی کے اپوزیشن کے ساتھ پیٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور دیکھیں ہمیں جی ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ چھوڑی پرویز رائی عمران خان اور پیٹی آئی کے خلاف تنقید کر رہے تھے ایم کی ایم اور باپ پالیو والے تو اتنی کاری نہیں رہتے اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایم کی ایم آئے نہ آئے باپ والے آئے نہ آئے لیکن چھوڑی صاحب جو ہیں جو کافلی کہیں وہ ضرور اپوزیشن کے ساتھ آئے گی لیکن اولٹ ہوا جن کا ہم سمجھ رہے تھے نہیں آنا ہے وہ آگے اور جن کا سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے وہ نہیں آئے اچھا اس کے علاوہ مشکل ہوگا لیکن اگر آپ چاہد کوئی اشارہ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس تو یہ بھی رپورٹی ہیں کہ موننس علائی صاحب جو پچھلے دو تین دن لندن گئے تھے فیملی سے ملنے اصل میں وہ فیملی سے ملنے نہیں گئے تھے کچھ نیپ کے کیس ہیں ان سے ڈرتے ہوئے گئے تھے تو شاید پرویز علائی صاحب کچھ اس وجہ سے بھی بلیک میل ہوئے ہیں اور دیکھیں عجیب لیسے سیاست ہے کہ کل تک عمران خان صاحب جن کو پنجاب کا چوڑ ڈاکو کہتے تھے عمران خان پیٹی آئی کے ایک سو تریسی سیٹیں ہیں آج دس سیٹوں والوں کو انہوں نے آفر کر دی مطلب وزیر ایالہ کی میرا نہیں خیال کہ کوئی نیپ کے در سے یا کوئی اس طرح کم نے فیصلہ کیا ہوگا میرے زیر کی مطابق ہو سکتا ہے کہ جس طرح ریمر کو یہی چل رہا ہے کہ کوئی فرینک کال آئی ہے مطلب کسی بندے نے فون کیا بعد میں پتا چلا کہ کوئی ان کو غلق تیمی ہوئی تھی اور نمبر دو میرے زیر کے مطابق کیونکہ چودری پرویدرائی صاحب نے یہی سمجھا ہوگا کہ کیونکہ تھاڑھے تین سار بطور سپیکر کیونکہ ایم پی ایس کو ایم پی ایس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹامس تھے ان کو یہی ہوگا کہ پیٹی آئی کے ووٹ پر ان کے ساتھ باقی ارکان ایزمی کے ووٹ منا کر اور وہ چیف منسٹر بان جائے گے لیکن اس وقت آپ سب کے سامنے ہیں کہ دیکھیں بلکل ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے عوام کی خواہشات کی مطابق چرم ہے اور دیکھیں چودری پرویدرائی صاحب کے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی عوام کے ہاتھوں مجبور ہوگئے اور چودری پرویدرائی صاحب پر ساتھ نہیں دے سکے تو باقی جماعتوں کے ایم پی ایس جو ہے وہ کس کری کے چودری پرویدرائی صاحب کو ساتھ دے رہا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے جی آپ کے بات درستہ دیکھیں نا علیم خان اور وہ جو ہے جنگیر ترین گروپ وہ واضح کہہ رہا تھا کہ اب ہم پرویدرائی صاحب کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے مکر اور دیکھیں نا اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ چودری پرویدرائی صاحب کا اگر اعلان کرنا بھی تھا عمران خان صاحب نے کیا اپنے ایم پی ایس کو ازماد میں لے کے نہیں کرنا ہوتا مطلب ایک کے اندر یہ ہمیشہ سے بھاکدان رہا ہے کہ وہ اپنے پارٹیز کے کسی بندے کے ساتھ وہ مشورت نہیں کرتے تھے اور یہ دم انہوں نے اناؤنس کر دیا تو پارٹی کے اندر جو ہے بغاوت آ گئی اور جہانگیر ترین گروپ علیم خان گروپ بہت ساری انڈیپنڈنٹ ایم پی ایس ہیں جنہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کو اعلان کیا ہے جی اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیں اچھا پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اس کے بعد میں میاں شباہ شریف والا پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا محسوس کیا جو ہم بھی کہا رہے ہیں دیکھیں کتنا اچھا قانون ہے ہمارا آئین ہے تو پنجاب سمبلی ہو یا قومی سمبلی ہو اس میں جو سپیکر کا کردار ہے آج تک کیسے نہیں ہوئے یا ڈپٹی سپیکر کا لیکن اس دفعہ یہ کافی کمزوریاں نظر آئی ہیں تو کیا ایسا ہوگا کہ آنے والے وقت میں مرکز میں اور پنجاب میں یا باقی بھی جو سبائی اسمبلی ہیں ہماری تو ان میں پہلے اس پہ قانون سازی دوبارہ نئے سیرے سے ہوگی کہ آئندہ کوئی بھی کسی جماعت کا سپیکر یا ڈپٹی سپیکر ہو تو کسی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ اپنی من ماننی نہ کر سکے آئین کو نہ توڑ سکے اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں نا کہ قانون سازی کا ایشو نہیں ہے ایشو تو ہے انکلیمنٹیشن کا آپ دیکھیں نا کہ قانون بناوا تھا پرائی منیسٹر کا جو نو کنفیڈنس کا معاملہ تھا اور بقیدہ قانون بناوا ہے کہ ریکوزیشن جس وقت دائر ہوتا ہے تو چودہ دن کے اندر انہوں نے اجلاس بلانی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اگلے سات دن میں بوٹنگ کرانی ہے اس دن اپلیکیشن سبمیٹ ہوتی ہے نو کنفیڈنس مومنٹ کی اور سات دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایلیکشن کروانا ہوتا ہے پہلے تین دن چھوڑ کر آخری چار دنوں میں اچھا اسی طرح پنجاب اسیملی کے اندر بھی دیکھیں کہ جس وقت چیف منیسٹر ویزائن دے جاتا ہے تو بقاعدہ وہ نے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فوراں جو ہے چیف منیسٹر کا ایلیکشن آف کروایا لیکن اتنے دن خضر گئے ہیں تو وہ نے ایلیکشن مناقب نہیں کروایا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہفتہ دس دن جس طرح ہم نے گزارا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پوری عوام پیس چوبیس کروڑ اب ہم نے بھی بڑا مشکل گزارا ہے بقاعدہ ان کو صدا ملنی چاہیے تاکہ نیکس ٹائم جو ہے کوئی جرت نہ کرے کہ اس کی سامنے حرکت کرے جی تو آپ کیونکہ ابھی زیاری بات ہے آپ کی زیادہ توجہ تو پنجاب پہ ہے لاہور پہ ہے اپنی ساملی پہ ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹیں بھی مل رہی ہیں اور آپ کے جو آنے والے وزیراعلا ہیں وہ زیاری بات ہے آج وہ پارلیمنٹ آس میں تھے اسلام آباد میں تھے اور ان کے والد جو ہیں وہ وزیراعظم بن گئے اچھا یہ پبلک میں ویسے کیسے لیا جائے گا پھر کہ جو والد ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کا بارہ کروڑ کا ایک بڑا سپا ان کے جو بیٹے ہیں حمزہ شباز وہ وزیراعلا پنجاب یعنی دونوں اپوزیشن لیڈر وزیراعظم بن گئے تو پبلک میں اس کو کس طریقے سے آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں ایم پی ہوگا ہوتا بیسے مشکل ہے تھوڑا تھا اس جماعت کے ایم پی اے کے لیے پارٹی لیڈرشپ بہت ہو بھی سمجھتی ہے لیکن اس کے اندر ایشو یہ بان رہا تھا کہ پنجاب کے اندر فور اگزامپل ہماری جماعت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کو چیف منسٹرشپ دینے کے لیے بھی دیارت ہے مطلب جہانگیر کریم کروکی ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی اور یہاں تاکہ دیکھیں چودری پرویز علائی سے آپ کو ہم نے چیف منسٹرشپ افر کیا ہے اصل آپ کو چودری پرویز علائی کا شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ یہ شریف فیملی کا فیصلہ نہیں تھا یہ بقاعدہ جو سینئر لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ پارٹی لیڈرشپ سمجھتی تھی کہ اگر چودری پرویز علائی سے مقابلہ کرنا ہے تو حمدہ شہباز کے علاوہ نہیں کر سکتا کیونکہ اور کسی بندے کے اوپر اتفاد نہیں کر رہے تھے جانگیر ترین گروپ پہ ہے علیم خان گروپ پہ بلکن آپ دیکھیں کہ یہ تو تیمپراری بطول چیف منسٹر آئے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے ان کو ضرورت بھی کوئی نہیں تھی لیکن صرف سینئر لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ان کے پردور مطالبے کے اوپر ان کو ایڈرمشن کرنا پڑا ہے اس میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ باپ پیٹے کی اپنی خواہش تھی اور باقی میاں شباز شتیف صاحب کے حوالے سے تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پرجام میں کام کیا میں نے بطول صبح وزیز جو ہے میاں شباز شتیف صاحب کے پاس پجربہ ہے میاں شباز شتیف صاحب ملک پر یہ کر سکتے ہیں اور وہ کوئی نہیں کر سکتا اور میں سمجھتی ہوں کہ میاں شباز شتیف صاحب اس وقت آخری امید ہیں اور دیکھیں کسی بھی کسی بھی ملک کی تاقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے مل کر فیصلہ کرتی ہیں اب جس طرح ماملہ ہو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتے گی انٹریفیر کریں اسی طرح ملکی مخواد کے کوئی بھی معاملات ہوں ترقی وہی ملک کرتا ہے جو تمام جماعتیں جو ہے اکٹھے مل کر یونین اسٹرینڈ بلکل اتفاق میں بلکتا ہے ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جو شخص ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی کمزوری ہے جس طرح مجھے یاد ہے کہ عمران فان صاحب کی جس وقت نئی نئی حکومت بلکل ٹھیک کا عمران فان صاحب کی نئی نئی حکومت آئی تھی تو میاں شباز شریف صاحب نے اوفر کیا تھا چارٹر اوپ ایکورن میں کا ہم مل کر جو ہے جس طرح مساق جمہوریت مساق مویشیت مساق مویشیت اسی طریقے سے تمام جماعتیں مل کر جو ہے ایکورنمی کو بیٹر کریں تو لیکن ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ پتہ نہیں شاید ان کی کمزوری ہے حالانکہ ہم ملک کی بات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں اتفاق کرتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو مل کر جو ہے ملک کے یہ کام کرنا چاہئے اور جس طریقے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جس طرح یہ جو گردشی کردہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں نو سو عرب تھا اور اکتر سال میں نو سو عرب سے اوپر نہیں گیا اور تین سال سال یہ آج دا ہے کہ بیس ہزار عرب روپیہ کردہ لیا ہے تین سال عرب تک لے گیا ہے تو ان حالات میں جو ہے اس وقت وہ بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی دو لاکھ روپے کا مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے اور بائیس کروڑ عوام جو ہے ہر شخص دو دو لاکھ روپے کا مقروض ہے ان حالات میں جب تک تمام جماعتیں مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس میں میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب اسمیلی کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں بے شک ان کے اتحاد میں تھے یا اپوزیشن میں تھے کسی جماعت کے ساتھ وہ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں سی اچھا لیکن کوئی بھی ملک ہے آپ امریکہ یورپ کو چھوڑ دیں چائنہ جنہوں نے چھینیس بلیون ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے چائنہ بھی ان سے خوش نہیں ہے ساؤتی عرب جنہوں نے تین سال کا جو اڈھار سیل دیا تھا وہ بھی ایک سال کے بعد ان سے پر ہو گئے اور وہ نراض ہو گئے بیٹھ گئے اور ٹرنٹو سے واپس وہ تیارہ بھی منگوالیا پولٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پاکستانی عوام ٹریڈرز کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان حالات میں میں مجھے نہیں سمجھاتی کہ جو چند اثرات جو ابھی بھی امران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا دیکھ کے سپورٹ کرتے ہیں مجھے آپ اس کا مجھے ضرور بتائیں آپ نے جو یہ بات کیا دیکھیں کل منڈی بھاولدین میں اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ امران خان کے نام پر نکلے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں لیکن لوگ تو نکل رہے ہیں اور وہ امریکہ کے خلاف نارے لگا رہے ہیں وہ آپ کو اور ہم میٹیا والوں کو بھی سب کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک بات میں ضرور کر دوں ہم لوگ نیوٹل ہوتے ہیں نیوٹل جانوار ہوتا ہے ہم جانوار بھی ہیں خیر معذرت لیکن اب کیا کریں امران خان صاحب نے ہم نیوٹل جو ہیں ان کو جانوار بنا دیا ہے لیکن میٹیا والے بھی اگر آئین توڑا جائے گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہاں پر وہ نیوٹل نہیں ہوتا دیکھیں پیوز پالٹی ہو نون لی کو امران خان کی جماعت کوئی ہو اگر وہ آئین توڑتا ہے یا غیر جمہوری کام کرتا ہے تو اس کو تو ہم نے سریعام ہی کہنا ہے تو امران خان نے جو یہ اقدام کیا تھا وہ آئین شکنی ہے تو ہم تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے غدار ہیں میں نے میڈیا والوں کی طرف سے بھی کہا آپ کو ہم میڈیا والوں کو سب کو اور لوگ کافیہ تک نکل رہے ہیں تو اس کے جواب میں اس کے انکاؤنٹر میں آپ لوگ کیا کریں گے آپ کی آنے والے وقت میں کیا حکمت عملی ہوگی کیونکہ اب وقت کا پیہ گھوم چکا ہے حکومت اپوزیشن بن چکی ہے اپوزیشن حکومت بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک ہے قومی سمبلی سے انہوں نے ریزائن کر دی اور منٹی فاولدین کے بارے میں بھی خاص طور پر ہمیں بتائیں کہ کیا آنے والے وقت میں آپ کو اپنی پاور شو بھی کریں گے ان سے بڑی سیاست میں یہی ہوتا ہے جس دن ہمارا پلان تو یہی ہے کہ جس دن حمضہ شبار شریف صاحب جس وقت چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم نے کرنا ہے ان کو ہم مقابلے میں نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم چیف منسٹر صاحب حمضہ صاحب جس وقت چیف منسٹر منتخب ہوں گے انشاءاللہ کلا ہم ان کی خوشی میں ضرور ملی بہاہودین سے بزاتے خود ان کے ساتھ موجود ہوں گے اچھا وہ سوچا امریکہ والا میں بتا دی آپ کو مجھے بتائیں کہ دیکھیں کہ تین سال سات مینہ میں جتنا انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اور صرف اور صرف ایک جذباتی نعرے لگا کر کہ لوگ جو ہیں انٹی امریکہ نعرہ پسند کرتے ہیں تو وہ بار بار کہا اتنی جاتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولے کہ وہ سچ لگیا تو اس خورمولے پہ جو بندے جو ہیں نوصر بازی جن کے ساتھ ہو رہی ہے مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ پچھتر سال کے بعد بھی مزدی کارٹ جو ہے ہمارے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اور ہمیں بے وقوف بنائے جاتا ہے اور انٹی امریکہ نعرہ جو ہے وہ ہمارے اوپر استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کے جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں یا جتنے بھی لوگ دیکھیں آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی کہ شاہدہ فریدی جو ہے جو کیپیٹر ہے انہوں نے بھی امران خان صاحب کیو پر انہوں نے تنکیز کی ہوئی تھی اب گوورنر پنجاب کا دیکھیں ڈپٹی سپیکر کا دیکھیں مطلب جو جو لوگ امران خان صاحب کو فائرنچلی ہر طرح سے جو سپورٹ کرتے رہے ہیں علیم خان جہانگیز قریب جو بھی ہے جب اتنے قریبی ساتھی اچھا اس میں مجھے انتہائی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ پچھاتر سال گزرنے کے بواجور ابھی بھی ہمارے اوپر مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح انٹی امریکہ نعرہ جو ہے وہ نعرہ لگا کر ہمارا لہو جو ہے درم کیا جاتا ہے اور ہم لوگ بول جاتے ہیں کہ تھاڑھے تین سال ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے مجھے بتائیں کہ امران خان صاحب نے جتنے بھی وضع الیکشن سے پہلے کیے تھے یا الیکشن کے بعد کیے تھے کون سا وضع ہے جو ہمارا پورا کیا ہے کون سی چیزیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہے تو مجھے ان لوگوں پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صرف انٹی امریکہ نعرہ سن کر جو ہے ساڑھے تین سال جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز بھول گے اور بھولنے کے بعد جو ہے امران خان صاحب کے لیے دوسری سیاسی جمانتوں کو گالیاں دے رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں امران خان صاحب کی جتنے پرانے ساتھی ہیں جیسے فاؤنڈرز ہیں خوضی افسوری دیکھیں جسیس وجیو دین سویو کو اتبار تفریزرین رہا ہے یہ جو مرک حامد ہے حامد خان صاحب جی علین خان جنگیر ترین خان میں ٹویٹر پر دیکھ رہی تھی کہ شاہد اپری بی صاحب جو ہے کرکٹر ہاں انہوں نے مبارس بات دیا ہے انہوں نے بھی امران خان کے اوپر کریٹیسائز کیا ہوا تھا گوورنل سرور چوڑری ان کی بڑی اچھی چوڑی گلام سرور چوڑیس کیا ہوا تھا ان کے جو اتنے قریبی ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے دہائیاں گزاری ہیں وہ امران خان کو پچان چکے ہیں لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر جو گالی بلوچ کر رہے ہیں جو امران خان کی رہی ہے جو امران خان ان کو جانتا تک بھی نہیں ہے مجھے دی اور مجھے بہت ان کے اوپر ترس ہاتھا ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہپنوٹائز ہوا ہوا ہے کیا چیز آپ نے بہت اچھا ایسے لفظ بولا ہپنوٹائز ہوا ہوا ہے جو ہپنوٹائز کیونکہ وہ رات کو بات اور کرتے ہیں امران صاحب صبح اور کرتے ہیں لیکن ان کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں بلکل اور دوسرا دیکھیں میں بات یہ کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان کی جو بات ہی میں کرنا چاہوں گی کہ جی پلیز یہ جو جو جہاں سے جی جی ٹھیک ہے وہ کر لیں گے اچھا دیکھیں کہ پاکستان کی جو برامداد ہے یہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہم لوگ باہر ممالک میں اپنی چیزیں بیچتے ہیں ان سے تین دنہ اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں ایسے ہی ہے اوورسیز پاکستانی جو بیرونے ممالک سے بھیجتے ہیں وہ دوسری ممالک دوسری ممالک میں کماتے ہیں ان کو وہاں نوکری ملتی ہے فروار کرتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے جی بالکل ایسے مطلب جن ممالک کی وجہ سے ہمارا ایکانومی جو ہے تھوڑی بہت چل رہا ہے مطلب اُرٹ مانک کو یہ گانیاں دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بوٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح اب امریکہ یا اس کی بات کریں یہ چائنا کے حوالت ہے اور پاکستان سے جو سب سے زیادہ جو ہمارا ایمپورٹر ہے جو سب سے زیادہ ہمارا پروڈکٹ جو خریدتا ہے ہمارے ملک سے وہ امریکہ ہے جبکہ چائنا جو ہے سب سے زیادہ ہمیں چیزیں پروخت کرتا ہے ایسی طرح آج بھی پاکستان کو جو سب سے بڑا ڈونر ہے وہ امریکہ ہے سیکنڈ نمبر پہ جوان ہے چائنا سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہ قرض دیتا ہے اور اس کے لئے یہ جو جتنے قرضیں ہیں جس طرح میں نے آپ کے آگے بیان کیا کہ پاکستان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو لاکھ روپے کا مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے آئی ایمپ کون ہے آئی ایمپ کا ہیٹ پورٹر امریکہ ہے مطلب یہ ایسی ہے کہ یہ اتنے خوددار تھے تو کردانہ لیتے ہیں اتنے خوددار تھے تو جو امریکہ جو امپورٹ کرتا ہے ہمارے مرک پر چیزیں وہ آپ بند کرتے ہیں اور پاکستانی عبان کو کیا پیدا ہے اچھا یہ 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 بھی بتائیں ہم تو حیران ہے کہ ان کی بات مان کر ابھی جو پچھلے دنوں میں جو بل پاس کرانا چاہ رہے تھے آئی ایم ایف کے لیے تین سو ساٹھ حرب کے ہم لگا رہے تھے پھر سٹیٹ بینک جو ہے مطلب حکومت کے ہاتھ سے وہ بھی نکل گیا یہ حرکتیں تو انہوں نے سب نے کیا اور پھر کہتے تھے آئی ایم ایف کے بس جانا پڑے تو ہم خودکشی کر لیں گے بلکل جی بلکل ایسی ہے کہ کیونکہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پچھتر سال کے بعد بھی عوام بے وقوب ہیں عمران خان صاحب کے نزدی کو سمجھتے ہیں کہ پچھتر سال کے بعد بھی عوام کے اندر شعور نہیں ہے ان کی اگر امریکہ کو گالی بھی جائے یا مذہبی کارڈ استعمال کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے ساڑھے تین ساتھ جو انہوں نے بھٹا ہے یا جو عمران خان صاحب کی کار کرتگی ہے اس کو بھول کر جو ہے ان کے پیچھے بھال پڑھیں گے اور بلکل اس طرح نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے ان کو کس طریقے سے منڈی وہود میں پنجاب میں اور پورے پاکستان میں شکست ہوگی اور یہ اپنی جگہ پر واپس جائیں گے جس طرح امریکہ کیا تھا اچھا شباز گل صاحب زیادہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں تو مجھے تو شک پڑا ہے اس نے کہا تھا میں چان دنوں کے لیے واپس امریکہ جا رہا ہوں میری تو خیر ڈیڑھ سال پہلے ہی ان سے لڑائی ہوگی تھی افسس کے معاملے پاری تو اچھا اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہیں بھی بات تو آپ کو پتا ہوگا کہ امران خان صاحب نے جو منڈی کی افسس ہماری بنی تھی باہر آپ کو بتا ہے میں بھی افسس ہوں اور اس کا میں یورپ کا میڈیا کوارڈینیٹر تھا تو اس سے وہ ملے تھے اور جب افسس کا بل لائے مطلب پچانویں راکھ کے لگ با افسس ہیں تو یہ ہماری اس تنظیر میں تین چار سو ہوں گے ان کے وہ اپنے معاملے تو میں نے ٹکا کر مخالفت کی تھی پھر وہ سینٹیس جو اتراز الیکشن کمیشن نے اٹھائے تھے تو اس وقت یہ منڈی والے صرف مارے افسس اتجاج کے لیے گئے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ گلت کر رہے ہیں اور جس طرح آپ مطلب بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن بلا کر آپ پوزیشن کی جماعتوں کو جو پاکستان کے مختلف قطعوں کی ہیں ان سے آپ نے کوئی بات نہیں کی اصلاح مشورے نہیں کیے تو اس قانون کو بلڈوز کر رہے ہیں یا وہ جو مشینوں پہ ووٹ ہیں تو یہ کل آپ کے اور ہمارے مو پر آئیں گے اور کل افسس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو اب یہ جو افسس کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں افسس کو بچاروں کو تو پتہ نہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں افسس تو ان کا افسس کا یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں نا کہ یہ جو نہیں آپ کی اب حکومت آگیا یہ افسس کو ووٹ نہیں دینے دے گی تو افسس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر آپ لوگ کیا کریں گے کیونکہ یہ تو ہم چاہتے ہیں افسس پر ووٹ ہو لیکن ان کا ووٹ زائع مات ہو میرے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نور کے لیے اوورسیز پاکستانی جو ہے بہت زیادہ قابل اتران ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بائیس کروڑ افسس مل کے اتنی چیزیں پروفت نہیں کرتے ہیں اتنی آمدن نہیں کماتے جتا تین بنا جو ہے اوورسیز پاکستانی ملک کے لیے کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ہوں کو سپیشل فریدمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دوسری نمبر پر دیکھیں نا یہ بھی پھر وہ باتیں ہیں کہ بے وقوق بنانے واری باتیں ہیں تو ابھی ای وی ایم جو ہے الیکشن بل جو پاس ہوا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ای وی ایم کے تھوڑ ایلیکشن ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے تھوڑی نوے دن میں کہاں سے الیکشن ہو جانا ہے مطبع بیروں نے جو ٹرمہ روچائما تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہے ابھی تو ای وی ایم خریدہ ہی نہیں ہوا نہ ابھی تک کوئی ٹینڈر ہوا ہے نہ کوئی آہ دیکھا گیا ہے الیکشن آہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال تک ای وی ایم مشینے نہیں آسکتی مطبع اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنے مخلص تھے تو اوورسیز پاکستانیوں کے ای وی ایم کی صورت دے دیتے ہیں مطبع ان کو سپیشل ٹریپ میں دے دیتے ہیں یا یہ ہے کہ یہ جو لوکل بوٹی سے الیکشن تھا اس پر کوئی فائلٹ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ای وی ایم کے طرح الیکشن کروا کے آہ اس پر تجربہ کرتے ہیں خامیابی حاصل کرنے کے بعد ای وی ایم کی طرف جاتے ہیں جس وقت جن کے گرانڈ کے کوئی ہوموارک نہیں ہے اور نہ ای وی ایم جو ہے انہوں نے خریدی ہے تو کس طریقے بھی یہ پروپاگینڈا کرتے ہیں کہ یہ ای بی ایم محتم کر دیں گے تو ای بی ایم کے بغیر الیکشن کروائیں گے تو باقی میرا پرزور اپیل ہوگا آہ پارٹی کے آگے بھی اور پارٹی بزاتے ہو تو اوورسیز پاکستانیوں کو اہمیت کو جانتی ہے انشاءاللہ طرح حکومت میں آنے کے ذات میری بھی کوشش ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جتنا سپیشل ٹریپ میں تو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مغربے وطن ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں ہم ان کے لیے جو کچھ ہو سکے ضرور کریں گے جی ہماری بھی آپ کے ساتھ یہ اوورسیز کے محلے سے یہی سفارش تھی کہ پلیز اوورسیز کا خیار رکھے گا وہ پچانویں لاکھ کے لاکھ بگ ہے اور پاکستان کے ایک بڑی انڈسٹری ہے اچھا ساتھ یہ ساتھ بتا دیں کہ میاں شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان بن چکی ہیں تو اس کے بعد اب آپ کا جو پنجاب میں وہ محل خراب ہے اور آپ لوگوں کو اس وجہ سے مطلب اس حالت میں دن گزارنے پڑ رہے ہیں تو کیا اس سے بھی کوئی اچھا اثر پڑے گا اور انشاءاللہ جلد الیکشن ہو جائیں گے اور وہاں پر بھی جو ہے حکومت پنجاب کی بن جائے گی انشاءاللہ حکومت تو بننی بننی ہے لیکن آپ کے سامنے ہے جو تحریک انصاف کی پولیسی ہے تحریک انصاف میں نہیں کہوں گی تحریک انصاف میں بہت سارا اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن عمران صاحب کی پولیسی ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں نہ کوئی سسٹم نہ آئیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہیں جی وہ انہوں نے ثابت کر دیا وہ انہوں نے ثابت کر دیا جو ہے نو کنفیڈنس مومنٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے اسیمبلی تحلیل کر کے رکھ دی مطلب دیکھیں نا اور اسی طرح آج ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گا تھا کہ آپ نے اس اسیمبلی میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جب وہ اقتدار میں تھے انہی کے ساتھ ہی بیٹھتے رہے ہیں اور جب اقتدار میں نہیں رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چوروں کی اسیمبلی ہے تو اچھا یہ طرف سے جو ہے حد تل امکان پوشش ہوگی کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلیں گے مطلب انہوں نے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انہوں نے یہ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی کسی کو سکون کی سانس نہیں رہنے دیا تھا اور اب یہ اپوزیشن میں ہیں پھر بھی عوام کو جو عوام کو چین سے ہی بیٹھنے دیں گے لیکن ہماری طرف سے خوشش ہوگی کہ جو عوام کے عوام کے لئے جو ہو سکے ہم ضرور کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا بیسے ایک دن پہلے ہم نے سنا کہ عمران حان صاحب کہہ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کو اسمبلی تعلیل کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں سب سے پرویز علیہ صاحب کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں تاکہ وہ اسمبلی نہ توڑ سکیں تو عدم اعتماد کی تحریک بھی جو ہے عثمان بزدار صاحب کے خلاف وہ ان کی صلاح مشورہ سے ہوئی جو سپیکر ہیں پرویز لائی اور پھر رات و رات میں جانے وہ کیا ہوا کہ وہ گھوم گے تو یہ اچھا صرف یہ بتائیں کہ کیا باقی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش ہوئی تھی نہیں عدم اعتماد کی میرا خلی کے تحریک پیش کر رہے تھے لیکن چیپ منسٹر نے استیفہ دے لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے گورنر سرور چودری کا بیان سنا ہے انہوں نے کہا ہے نا کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا کہ اگر پرویز علیہ اگر ووٹ نہیں لے سکتا تو آپ اسمبلی کو تحریک کرتے ہیں مطلب گورنر رات جیسے گناہ کروانے چاہتے تھے لیکن کیونکہ دیکھیں سرور چودری صاحب ان کی زندگی جو ہے انگلین میں گزری ہے چار دفعہ پر وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں چار دفعہ مطلب یہ ہے کہ بیٹا کی پارلیمنٹرین ہے اور وہ سسٹم کی رسپیکٹ کرتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ مطلب انہوں نے پھر صاحب جواب دیا کہ میں جو کونسٹیوشن کے حلافے ہمیں کام نہیں کر کرتا تو کوشش تو کریں گے کہ جتنا تنگ کرنا ہے تنگ کیا جائے لیکن انشاءاللہ اللہ حقی جیت ہوگی انصاف ہوگا حقیت ہمارے پاس ہے اور میاں حمزہ شباشدیف صاحب جو ہے وزیرا پنجاب بنے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں میں پھر وزارت پہ آتا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ بہت لوگ یعنی نون لی پی بڑی محنت کرتی ہے اور مریم نواز صاحبہ خود دیکھتی ہیں جو ان کی ٹیم ہے یہ سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی لیکن اس اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے جو میں نے محسوس کیا کہ اس کے مقابلے میں آپ کی بھی کوئی ٹیم نہیں ہے اور پیپس پارٹی تو اس شبے میں نہ تین میں نہ تیرہ میں ہے سچی بات ہے میڈیا میں سب سے بڑی میننجمنٹ پیپس پارٹی کی ہے ہم سمجھتے تھے کیونکہ مریم نواز صاحبہ دیکھتی ہیں تو وہ کافی سٹرانگ ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گی لیکن میں نے بعد میں جب غور کیا تو آپ لوگوں سے بھی وہ لوگ بہت آگئے ہیں تو کیا اس سلسلے میں بھی آپ اپنی میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کو زیادہ بہتر اور سٹرانگ کریں گے آنے والے وقت میں کیونکہ لوگ لوگوں دیکھیں نا یہ انٹی امریکہ ہے اور مذہب کارڈ یہ چیزیں ان کا بڑا اثر پڑتا ہے عام آدمی پر جو گھر بیٹھتے ہیں عام لوگوں سے کس سے ملتے ہی نہیں ہے اچھا دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے کہ تم گدار ہو جی اور بہت گھٹیا اور بدقسمتی ہے بہت بدقسمتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہماری حدمت ہے خموشہ ایسے ہی ہے اور ہم برابر نہیں بننا چاہتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ان کے کمزوریاں جو ہیں عوام کے سامنے ہیں آہ مطلب اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انٹی امریکہ نہ رہے سے عوام کو دوبارہ سے بے وقت بنایا جائے نا ان کی بہت بڑی عقصہ نہیں ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا پر مطلب میں بھی ہائلائٹ کر رہی ہوں آہ بلکے بلکے کچھ آہ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں آپ آہ آپ کومنٹس نہ آہ آپ پوسٹ نہ کیا کریں آہ کیونکہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہے آہ گالی گروچ والے انداز میں جو ہے وہ آہ ریپلائی بیک کرتے ہیں لیکن آہ میں پھر ان کو یہی کہا ہے کہ یہ جو دو ڈھائی سو لوگ جو ریپلائی بیک کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا نا میں پڑتی ہوں اصلا تو میٹر کرتا ہے کہ میں پوسٹ کرتی ہوں تو ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ میسیج جاتا ہے آہ بلکتی میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایکٹیبلی ہائلائٹ کرتی رہا ہوں گی لیکن یہ ہے کہ میں کیونکہ شروع سے آہ جب سے میں نے پولیٹکس جوائن کی ہے ہمیشہ میں نے پوشش کی ہے کہ سچی بات کروں عوام کو گمرا نہ کیا جائے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے انشاءاللہ طرح جو بھی بات میں پوسٹ کروں گی اگر میں تنقید بھی کرتی ہوں تو حقیقت پر مهملی تنقید کرتی ہوں آہ انشاءاللہ طرح اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ تین دفعہ ایم پی اے رہی ہیں اور تھوڑا سا کیا تاثرات ہیں اس دفعہ کہ آپ لوگ تو اپوزیشن میں تھے لیکن ساڑھے تین کے سال کے بعد اپوزیشن حکومت میں آگئی حکومت اپوزیشن میں آگئی جس طرح مطلب منڈی بھاولدین میں دیکھیں یا پجاب میں دیکھیں چلے میں منڈیق وحیصت میں لوکل بات نہیں کرتا لیکن آپ اور ناصر بسال صاحب ہی تھے نون لیک سے جو ایم پی ایک ایم این اے باقی مطلب گل ریز صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تارک رائکہ صاحب پی ٹی آئی سے آج امتیاز صاحب اور کاف لیک کے ساتھ اٹیچ ازاد مطلب بٹھی صاحبان جو ہے تو وہ سب آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے آپ حکومت میں آ جائیں گے ایک تو یہ کیسا لگا مطلب فیلنگ دوسرا پھر آپ کو پنجاب کی وزارت ملے گی یہ بھی ہمیں بتا دیں کوئی سچ کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ میں میں آ گئی ہوں یا اپوزیشن میں رہی ہوں کیونکہ میرا روٹین وہی رہا ہے بے شک اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں رہی ہوں جس طرح میں لاس دنال میں منسٹر کی پھر بھی ریگلرلی منڈی بہاہدن میں میں ہوتی تھی لوگوں کے مطلب مسائل اپوزیشن میں میں نے حل کیا ہے جو میرے سے ہو سکتا ہے جو لہور کے مطلب ہے منڈی بہاہدن کے مطلب ہے اور اسی طرح میرا ہانا ڈیولوپنن کونسل کے نام سے انجیو بھی ہے ہم نے ہیلپ ایڈوکیشن اسی طرح آرد دہاتوں میں ہم نے بجلی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی بڑے مشکل سے کیونکہ سیاسی طور پر بہت زر مخالفات تھی تو اس کے باوجود جو ہے ہم نے خدمت خلق کا سفر جو ہے بے شک گورنمنٹ میں نہ ہونے سے شاید کیپیسٹی کم ہو گئی ہوگی لیکن ہم نے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے اسی طرح قائم دائم رکھتا ہے اچھا نمبر تو اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے تو میاں شباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم انتقامی سیاست سے بلکل یقین نہیں رکھتے ہیں اور اسی طرح لیکن ساتھ مریم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اصحاب ضرور مانگے گے اصحاب ضرور لے گے انتقام انتقامی کاروائی نہیں کریں گے مطلب جن کو چور ڈاکٹو ددار کہا جائے تو انہوں نے جو کمزوریاں کی ہوئی ہیں اگر انہوں نے مطلب قانون کی خلاف برسی کی ہوئی ہے یا کوئی فانڈنگ کے حوالے سے کوئی گپڑا کیا ہوئے تو تو ہائی رائٹ کرنا تو اس کا فرض پانتا ہے لیکن ہم انتقامی کاروائے پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتے بلکل جسٹک منڈی بہال دین کو میں یقین دیانی کرنا چاہتے ہوں کہ جتنے بھی پروڈیکٹ پچھرے دور میں ساتھ ہوا ہے کوئی کام جو ہی میں آپ سے وہ ہی پوچھنا چاہ رہا تھا بلکل یہ منڈی بہال دین کے لوگ یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ جتنی سڑکیں اکھری ہوئی ہیں ہسپتالوں کی جو حالت ہے سکولوں کی جو حالت ہے اور ساڑھے تین سال میں گلیاں نالیاں نہیں بنی ہیں مطلب بیشمار پرابلم ہے تو کیا آپ لوگ ان چیزوں کو جاری رکھیں گے اور اس سے بہتر کریں گے کیونکہ جسٹک منڈی بہال دین کی بہت بری حالت ہے اور آپ کی طرف ان کی امیتی ہے آپ جیسے دیکھیں نا کہ ہمارے دور میں جاتے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کا کام تھا سمول ایڈینٹیلز کے جسٹک منڈی بہال دین جو ہم نے ستر اکر جگہ خریدی تھی کھاریاں نور جو تک چھتیس کروڑ پر کی سکیم تھی اس طرح بیشمار پروجیکٹ سے انہوں نے دھائی تین سال کیلئے بند کر دیا تھا اور اس کے پاس جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کریڈٹ ملے گا تو پھر انہوں نے سارٹ کروایا تھا لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے جس وقت مزیری علاق پنجاب حمدہ شباز شریف صاحب بنیں گے میاں شباز شریف صاحب سے جب بھی میری ملکات ہوتی ہے جو بھی پیٹرل اور پروینچل نیول پر جسے بھی ڈیولوپمنٹ کے کام انہوں نے شروع کیا انشاءاللہ ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے کیونکہ پبلک فانڈ ہے مطبع آبان کے پیسے ہیں مطبع ہماری ذاتی فانڈ نہیں ہے کہ پولٹکس کے ہم اجتماع کریں اور اسی طرح جو بھی ڈیولوپمنٹ فانڈ مزید اگر ملتا ہے اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جاتے کیونکہ پارٹی لیکن کیا ہے آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ میرا تو ویسے یہ خیال ہے جو حالات ہے تین چار ماہ کے بعد الیکشن کرا دینے چاہیے لیکن آپ لوگوں کی کیا سکتے ہیں مطابق کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آئینی اصلاحات کے بعد جیسے ای بی ایم کے پروہوں کہتے ہیں کہ ای بی ایم حریدہ ہی نہیں ہوا تو ناکہ دن میں کیسے ہوگا تو اس نے اصلاحات کرنا پڑے گا اس کے بعد کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی یہی پلان ہے کہ ہم نے فوراں الیکشن میں جانا ہے تو انشاءاللہ جتنا عرصہ ہم لوگ گورنمنٹ میں رہیں گے جو بھی ڈیولوپمنٹ ڈیولوپمنٹ پروجیکٹ سے اس کا کام جاری رہے گا اور اس کی علاوہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے ہم لوگوں بھی ساتھ ہم لوگوں نے رابط ایک اور بات یاد آگی بہت ضروری کیونکہ میں جدھر جا رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں تو اچھا ہوا اس طرح آپ بتا دیں کہ کیونکہ اعلان ہوا ہوا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو اب جو صورتحال ہو گئی ہے تو کیا اس میں بلدیاتی الیکشن پیچھے چلے جائیں گے بلدیاتی الیکشن شاید پیچھے چلے جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلدیاتی آداریں جو پنجاب کے اندار ہیں جن کو بلا وجہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا تھا ہو سکتا ہے ہم ان کو بہار کریں اور بہار کریں ان کی مدت تو پوری ہو گئی تھی لیکن ہو سکتا ہے محمد خان بچی بال ہو گئے تھے پھر یہ دارے بھی باہر ہو سکتے ہیں ہاں جیسے دیکھیں نا دھائی کونے تین ساتھ جو ہے ان کو ملی نہیں ہے ہو سکتا ہے جو ہے انہوں کو بہار کریں اور ان کی جب مدت پوری ہوگی تو ہمیں لیکن پہلی ترجیح جرنل لیکشن ہی ہوں گئی اچھا ساتھ یہ بتائیں کہ ایک اور پرابلم آ رہی ہے پلیز کہ جرنل لیکشن وفاق کا تو مرکز کا تو ہمیں سو فیصد یقین ہے سامنے سامنے تو یہ سپاہ اسمبلیاں جو ہیں کیا ان کے بھی ساتھ لیکشن ہوں گے لوگ پوچھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا فیال ہے کہ وفاق اور پنجاب کا اکٹھی ہی ہوگا پہلے بھی اکٹھی ہوتے رہے جی اچھا اس کی نام جو آپ نے وزارت کی حوالے سے سوال کی ہے جی جی سب سے ہے کیونکہ منڈی بھولدین کی عوام بیتاب ہے کہ امیدہ ویدودین صاحبہ کو آنے والے وقت میں کون سی منسٹری ملے گی اچھا وزارت کی حوالے سے میں طرح سا واضح سار دینا چاہتی ہوں کہ میرے والے مرہومیاں وحیدودین انہوں نے بھی کبھی وزارت کی خواہش نہیں کی تھی جی اچھا مانڈی بھولدین کے عوام کے ساتھ جو ہے مدو اخرش ہوتے تھے انہی کے دنیا میں وہ رہنا پسند کرتے تھے اور اسی طرح آہ لازت ٹائم جب مجھے وزارت ملی تو میری طرف سے کوئی ڈیمان نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب نے میاں وحیدودین مرہوم کی وجہ سے انہوں نے مجھے وزارت دی اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے ذمہ داری تھی احسن طریقے سے اس کو نبھاؤ تو آئندہ بھی آہ میرا میری طرف سے وزارت کا کوئی آہ ڈیمان نہیں ہے اور میری دلی خواہش ہوگی کہ جیسے ہمانی پہ ہوتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ہے میں ٹائم بزار سکوں اور بہت سارے ہاتھ کیونکہ میرے ساتھی ہیں آہ دیکھیں کہ کیونکہ سبائی وزارت میں آہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور کچھ ریکی نور میں مجھے یاد ہے کہ بہت سارے ساتھی کیونکہ نراز بھی تھے کیونکہ پہلے روٹین سے حد کے آپ کو پتا ہے مصروفیت ہو جاتی ہے جی زیری بات لیکن اس ڈسٹک کو اس ڈسٹک کو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا وزارت ملنے سے ڈسٹک کے لوگوں کو ڈسٹک کو میں یہ ہی چاہوں گی کہ وزارت سے حد کے جو ہے ڈسٹک مانڈی کو حاضر کے عوام کے لیے جو چیز مجھے مل سکے تو میں ضرور جو ہے میں آہ کوشش کروں گی تو ان کے لئے دعا سکتا ہوں جی اور آپ کے سنداز سے ویسے مجھے ایسے لگایا کہ اسی سے نوے فیصد آپ کو کوئی وزارت ملنے کے چانس ہیں اچھا نہیں نہیں ایسا ڈسکشن ہی نہیں ہوئی نا کبھی میں نے کسی کو کہا رہا ہے جی جی آپ کا میرے حال میں اگر کوئی اور بات یا کوئی پیغام پاکستانی قوم کو عوام کو لوگوں کو آپ دینا چاہے تو آہ بس پاکستانی عوام کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں مطلب یہ ہے کہ بطول کیونکہ دیکھیں جس طرح میں نے پچھلے ٹینور میں یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا میں نے پھر ہزار ہزار بوٹھ لیا تھے آہ 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 مانڈی بہ حضرین کی آبان کی آہ مہربانی سے آہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلب آہ آہ میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مطلب دیکھیں کہ ایک عام پردے کی بات کرنا اور میری بات کرنے میں وزن کا فرق ہوگا کیونکہ دیکھیں میں ترہ ترہ ہزار بندوں کی نمائندگی تار رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے تو میں آہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی پولیٹی لیڈرشپ ہیں اگر پاکستان کو اگر بجا سکتا ہے میاں محمد شباہ شریف ہے میاں محمد شباہ شریف کی آخری امید ہیں اگر سیری کے انصاف کا جو آہ لیڈرشپ ہے اگر عمران خان صاحب اگر پاکستان کے لیے اگر بہتر ہوتے تو میں ضرور اپنے مو سے اقرار کرتی لیکن جس طریقے سے میں نے تین سال سات مینے میں نے عمران خان صاحب کو دکھا نہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے نہ عوام کے ساتھ مخلص ہے اور صرف اور صرف ان کو اپنا اپنی انا پیاری ہے تو آپ میں جسٹک مانڈی بہت ہو دین کے عوام سے گزارش یہ ہی ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نور پر اعتماد کریں تو انشاءاللہ طلب پہلے بھی ہم لوگوں نے جسٹک مانڈی بہتر ہوتن کی حدمت کی ہے اور آئندہ بھی جو کمی رہ گئی ہے جو آئندہ بھی ہم آہ مانڈی بہتر ہوتن کے عوام کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ طلب کرتے ہیں جی بہت زیادہ آپ کا شکریہ کے آپ نے ہمیں وقت دیا اور موجودہ جو صورتحال ہے پنجاب کی اس کے بارے میں کافیہ تک اگاہ کیا اور پاکستانی قوم کے لیے منڈی بہولدین کی قوم کے لیے پنجاب کی قوم کے لیے آپ کے جو نیت جذبات ہیں اور اس کے ساتھ زیری بات ہے آپ لوگ حکومت میں آ چکے ہیں تو آنے والے وقت میں لوگوں کو آپ سے ہی مطلب آپ کی طرف ہی وہ دیکھیں گے اور آپ امید کریں گے کہ تین ساڑھے تین سال میں یعنی تین سال سات ماہ اور سترہ دن میں جو کچھ عوام کے ساتھ ہوئے اور مجھے کوئی حرج نہیں یہ کہنے میں عوام کا خون چوسا گیا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اور ایک کام بھی اور ہم مجبور ہیں کہ واقعی ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں جھولتے ہیں تلاش کرتے ہیں لیکن ایک عمران صاحب کا وعدہ پورا نہیں آتا اور آخر میں اتنا بھی ضرور کہوں گا کہ سترہ سو بلین سے زیادہ شاید امریکہ کے ساتھ ہمارا گرامداد برامداد یا دوسرا کاربار ہوتا ہے ساڑھے چار سو کے لگ بگ یوکرائن کے ساتھ ہے اور روس کے ساتھ تو صرف سو کے لگ بگ ہوگا میں ایک اور پہلو سے لیکن عمران خان صاحب روس کیا ہے تو انہوں نے کون سا ایسا معاہدہ کیا ہے یا روس کے ہمیں کیا دیا ہے جتنے ممالک کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے جن کا عمران خان سے باستہ پڑھا ہے وہ نراضی ہوا ہے وہ نراضی ہوا ہے وہ جروعہ نہیں ہوا عمران خان کا ممالک کو راضی رکھا ہے نا پولیٹیشن کے ساتھ ان کے اندر کومیٹیشن سکیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا مہدہ مہددین صاحب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کٹ چکا ہے لیکن ہم نے تقریباً تمام سوال جو ہیں وہ کوئسٹن ان کے ساتھ کر لی ہیں تو ہماری انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ نائنٹی فور نیوز سے پنجاب میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں اب تک لیتنہی کافی پاور اینڈ پور ویدرائیز اللہ حافظ